بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں محمد ارفان رہبر اکیڈمی کی جنب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج اس ویڈیو سے ہم ایک نیو سیریز سٹارٹ کرنے والے ہیں بوٹ سٹیپ پروجیکٹ کی دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے بوٹ سٹیپ کے بارے میں ڈسکس کیا کہ بوٹ سٹیپ کیا ہے اس کے گریڈ سسٹم کو ڈسکس کیا اور آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایک نیو سیریز سٹارٹ کرنے والے ہیں بوٹ سٹیپ پروجیکٹ کی جو بندے نیو ہیں ان کو میری ویڈیو بورنگ لیں گی کیونکہ میں ہر چیز کو اچھی طرح سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس وجہ سے جو میری ویڈیوز ہیں وہ لمبی ہو جاتی ہیں تو بینہ ٹائم ضائق کیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر رہیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور چینل ہے اس کو آپ ویزٹ کریں اچھا لگے تو سبسکرائب کر دیں نہ لگے تو اپنی رائے دیں کہ آپ کو کیوں اچھا نہیں لگا اب آپ کس طرح سے اپنی رائے دے سکتے ہیں ہمارے چینل کی جو ویڈیوز ہیں ان کی نیچے ایک کومیٹس بوکس بنا ہوا ہے وہاں پہ آپ جا کے اپنی رائے دے سکتے ہیں تو میں آپ کو اپنا چینل دکھا دیتا ہوں یہ ہمارا چینل جس کا نام ہے چھوٹی دنیا اس پہ آپ کو کافی انفرمیٹیو اور موٹیویشنل ویڈیوز ملیں گی جس سے آپ مزید آگے محنت کرنے میں آر محسوس نہیں کریں گے یہ ہمارا نیو چینل ہے اس کو ویزٹ کریں کسی قسم کی پرابلم ہے شیئر کریں تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فانلی دوستو ہم نے بوٹس ٹیپ کو کور کر لیا ہے اور آج سے ہم بوٹس ٹیپ کے پروجیکٹ پر کام کرنے والے ہیں یہ ایک پروجیکٹ جو کہ آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے یہ ہم بوٹس ٹیپ کی مدد سے ایک ویب سائٹ بنائیں گے یہ مجھے ایک اوڈر ملا تھا تو اس کو میں نے کمپلیٹ کیا جنہوں نے مجھے اوڈر کیا تھا ان کو یہ ایک ویب سائٹ کافی پسند آئی تو یہ میں نے بوٹس ٹیپ ایس ٹی ایمل اور سی ایس ایس سے بنائی ہے یہ میں آپ کو ساری بنا کے دکھاؤں گا جائیں گے کہ آپ ایک ویب سائٹ بنا سکیں گے لیکن اس سے پہلے ایس ٹی ایمل سی ایس ایس اور جتنی بھی میری پہلے والی کلاسز ہیں وہ کمپلیٹ کور ہونا لازمی ہے ان میں مہارت حاصل کرنا لازمی ہے تو میں اپنے اس پروجیکٹ کا وزٹ کرا دیتا ہوں اس سریز کے پروجیکٹ کا آپ کو وزٹ کرا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے بٹن بنائے ہیں اوپر سوشل آئیکن دیئے ہیں نمبر دیا ہے واتس اپ لوگو لگایا ہے اس کے بعد بٹن دیئے یہ ہوم پیج ہے نیچے سلائٹر لگایا ہے یہ ایمیج بنائی ہے میں نے فوٹو شاپ میں ان کو میں نے ایڈ کیا ہے نیچے یہ دیکھیں جتنی ایمیج بناتے جائیں آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس جگہ پہ آپ ٹیکسٹ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ میں نے ایک ایمیج لگائی ہے جو کہ گرافک ڈیسائنگ آنا لازمی ہے یہ ایمیج بنانے کے لئے اس کے لئے آپ گوگل سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ویب سائٹ کے بارے میں کچھ پیرا گراف لکھا اس کے بعد یہاں پہ ایک ایمیج لگائی اس کے ساتھ یہ ایک اوپر ایمیج لگائی بیکگراؤنگ پہ ایمیل لگائی لیکن جو بیکگراؤنڈ ہے اس پہ ایک ایفیکٹ لگایا ہے ایمیج اپنی جگہ پہ رکی ہوئی ہے اس کے بعد یہ جو سرویسز ہے ان کے ایک تھامنل کے حساب سے میں نے یہ ایڈجیسٹمنٹ کی ان پہ ہور ایفیکٹ لگایا یہ تقریباً چھے بنائی یہ بالکل ریسپونسٹیو بنائی ہے اس کے بعد میں نے فارم بنایا کہ آپ اگر رابطہ کرنے چاہتے ہیں تو ہمیں میسج کریں اس کے بعد ویب سائٹ کے بارے میں ادارے کے بارے میں کچھ ٹیکسٹ ہے انفرمیشن ہے اس کے بیکگراؤنڈ میں میں نے لوگوں کا ایفیکٹ دیا اس کے بعد یہ فوٹر ہے فوٹر کے بیکگراؤنڈ میں میں نے ایمیج لگائی اس کے بعد اباؤٹ تھوڑا سے لکھا کوئی ایک لینکس دیئے اس کے بعد کونٹیکٹ اس لکھا آئیکن دیئے ساری چیزیں ہمیں ڈسکرس کرنے والے ہیں اس سیریز میں اس کے بعد نیچے ڈیویلپر کی انفرمیشن اور ویب سائٹ کی انفرمیشن اس کے بعد ہم جاتے ہیں نیکسٹ پیج میں جو کہ کورسز کے نیم سے ہے اس میں ہم نے ایمیج لگائی فول ویٹ میں اس کے بعد تھوڑا سا ٹیکس لکھا اس کے بعد کچھ پورشن بنائے جن میں سب سے پہلے آ رہا ہے نورانی قیدہ فار کیڈز نورانی قیدہ یہ دیکھیں ساری میرا مقصد آپ کو ڈیزائننگ سمجھانا ہے نہ کہ ویب سائٹ کے بارے میں بتانا تو یہ دیکھیں پورشن بنائے اس کے بعد پھر میں نے ایمیج لگائی اس کے بعد ایک نیو پورشن آ رہا ہے فیس کا اس میں بھی میں نے ایمیج لگائی یہاں پہ ٹیکس لگایا یہاں پہ ایمیل لگائی یہاں پہ ٹیبل بنایا ایس ٹی ایمل کی مدد سے اس پہ سٹائلنگ کی سی ایس ایس کی مدد سے اس کے بعد یہ ایمیج لگائی ٹیکس لکھا نیچے یہ ایک ایمیل لگائی فوٹر ہار ایمیج میں ایک ہی رہتا ہے فوٹر اور ہیڈر اس کے بعد ریجسٹریشن ہے ریجسٹریشن میں میں نے یہاں پہ ایمیج لگائی اس کے بعد یہ فارم بنایا اوپر بھی ایمیل لگائی بچوں کی ہوگئے ہوگئے نیچے فوٹر ایک ہی رہے گا یہ میں نے بٹن بھی بنائے ان پر ہور ایفیکٹ بھی اپلائی کیا یہ دیکھیں یہ فارم وارک بھی کرتا ہے لیکن یہ فارم جاوہ سکریپٹ اور پی ایچ پی کے ساتھ وارک کرے گا اس کے بعد آ رہا ہے ڈاؤنلوڈ کا اپشن ڈاؤنلوڈ کے جو پیج ہے اس میں میں نے ایمیج لگائی ڈاؤنلوڈ کا پیراگراف لکھا اس کے بعد یہ میں نے ٹیب بنائے ہیں جو کہ میں ابھی آپ کو بنا کے دکھاؤں گا ہور ایفیکٹ لگایا ہے میں موبائل پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں اور ٹیب ہمارے پیج ریفریش نہیں ہو رہا ٹیبلیٹ پر کلک کرتا ہوں ایکس بوکس پر کلک کرتا ہوں الیکس پر کلک کرتا ہوں اس طرح کی آپ کو کچھ ڈیزائننگ ملے گی اس کے بعد جہاں پر بٹن لگا ہے اس کے ساتھ میں نے آئیکن لگایا اس کے بعد آتا ہے ہمارا کونٹیکٹ آس کونٹیکٹ آس کے لئے اوپر میں نے پیج لگایا نیچے یہ ایمیج لگایا یہ تھوڑی بہت انفرمیشن لکھی اس کے بعد فارم بنایا ساتھ ہی میں نے اپنے کونٹیکٹ جیل دی آئیکن بھی لگایا اس کے بعد میں نے یہاں پر میپ اپلائی کیا اس کے بعد پھر فوٹر آ گیا لاسٹ میں ہے اباؤوٹ ایمیج لگائی یہاں پر بٹن لگایا یہ ٹیکس لکھا یہ بٹن لگایا بٹن بنا ہوا ہے اس کے بعد لوگو لگایا اباؤٹ اس لکھا اس کے بعد ہوئی آر کے بارے میں میں نے ڈیٹیل دی پکچر لگائی ساتھ ساتھ یہ دیکھیں ایفیکٹ بغیرہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں ایمیج بغیرہ ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ترتیب کے ساتھ میں نے ویب سائٹ کو اڈجیسٹ میٹ کیا تو اس ویب سائٹ کو بوٹ سرائپ کی سریز میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس کے بعد یہ موبائل ویو میں اس طرح نظر آئے گی ٹیب میں یہاں پہ یہ دیکھیں بٹن بنے ہوئے اس میں پھر ایفیکٹ بنے ہوئے اگر میں موبائل ویو پہ لے جاتا ہوں تو موبائل ویو پہ اس طرح نظر آئے گی یہ دیکھیں بلکل اچھے طریقے سے بلکل ریسپونسیو ہے اس کے بعد میں پھر چلا جاتا ہوں ڈاؤنلوڈ کے فولڈر میں یہ بھی بلکل ریسپونسیو ہے ایمیج ٹیکسٹ بغیرہ لکھا یہ موبائل میں اس طرح سے نظر آئے گی یہ ہمارے ٹیب ہیں بٹن بنے ہوئے ہیں ان کو میں نے صحیح نہیں کیا لیکن ہم جو ابھی پروچیکٹ بنائیں گے اس میں ہم اس کو کمپلیٹ کور کریں گے اس کے بعد یہ دیکھیں جب موبائل ویو پہ ہمارا فوٹر ہوتا ہے وہ ایمیج غیب ہو جاتی ہے اور جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بلیک ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ٹیب میں کس طرح اوپن ہوگا بلکل یہ اپنے آپ ارجسٹ کرے گا اپنے آپ کو جو بھی سکرین ہوگی ٹیب ہوگا لیپ ٹاپ ہوگا جس طرح کا بھی آپ کے پاس جس طرح کے بھی آپ کے پاس ڈیوائس ہوگی یہ خود بخود اپنے آپ کو ارجسٹ کرے گا تو یہ تھا پروچیکٹ سیریز کا اوور بیو نیکس ٹیکچر میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے لئے کیا ہے تب تک کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اسلام علیکم